اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسی رونق میں پالکیوں میں سوار بہت سی طوائفیں بندھن کر کہیں جا رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں طوائفوں کی جو بڑی ہوتی ہے اسے نائکہ کہتے ہیں نائکہ کے جشن کی طرف جا رہی ہیں یہ وہی طوائفیں ہیں جو امیرزادوں کے پیسوں کو لوٹتی ہیں گناہوں کو فروغ دیتی ہیں لیکن آج سجدھچ کے اس جشن میں جا رہی ہیں ہوا یہ کہ یہ طوائفوں کی یہ پالکیاں ایک مدرسے کے سامنے سے گزریں وہاں پہ ایک بزرگ جو اس مدرسے کے بڑے بھی تھے انہوں نے جب اتنی ساری پالکیاں گزرتے ہوئے دیکھیں تو پوچھا یہ کیا ہے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں تو کہنے لگے کہ یہ ان کا دھرم کیا ہے کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں تو شاگردوں نے کہا وہ آپ جانے دیں طوائفیں ہیں ان کا کیا مذہب ہوتا ہے یہ تو بس بے پردہ ہوتی ہیں بند سمر کر نکلتی ہیں ان کا کیا مذہب تو ان بزرگ نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی تو مذہب ہوگا کسی نہ کسی مذہب سے منصوب تو ہوں گی نام سے ہی صحیح تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ مذہب اسلام ہی کو بدرام کرنے والی ہیں اور بدقسمتی سے اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں تو ان بزرگ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ بدعمل اور بد کردار ہی صحیح لیکن ہیں تو کلمہ گو ہیں تو ہماری اسلامی بہنیں لہذا ہم انہیں نصیحت کرنے جائیں گے امید ہے کہ گناہوں سے باز آ جائے تو جو سات شاگرد تھے ساتھی تھے انہوں نے کہا حضرت ان پر نصیحت کا کیا خاک اثر ہوگا کیا آپ ان کو نہیں پتا کہ جس راستے پر یہ چل رہی ہیں گناہوں کا راستہ بلکہ اگر آپ انہیں نصیحت کرنے گئے تو کہیں الٹا آپ ہی کے نام پر بدنامی نہ لگا دی جائے کہ یہ توافوں کے پاس گئے تھے ان بزرگ نے کہا نہیں 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 اگر ایسے ہو بھی گیا تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں وہاں کس نیت سے جات رہا ہوں میں اپنا فریضہ ادا کر کے رہوں آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے آپ کو لاکھ منع کیا پر آپ نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا بارال آپ نے ایک فقیر کے بھیس میں ایک درویشانہ لباس ثبتن کیا اور اکیلے اس نائکہ کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر صدا لگائی اور صدا بھی ایسی لگائی کہ اللہ والیوں دروازہ کھولو اور فقیر بابا کی صدا سن لو اب جب آپ کی یہ آواز اندر گئی تو کچھ چھوکریاں آئیں انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے تو سمجھی کہ کوئی گداغر فقیر ہے تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے وہ چھوکریاں اندر گئیں چند روپے لے کر آئیں اور اسے دے دیا لیکن اس نے کہا نہیں نہیں پیسے نہیں چاہیے میں نے اندر جانا ہے میری بات سن لو پھر نائکہ کی اجازت سے کوٹھی کے اندر وہ چلا گیا اب وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمیں اور قندیلیں روشن ہیں شہر بھر کی طوائفیں تبلے اور دھولک کی تاپ پر تھرک رہی ہیں ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجب سوا باندھ رکھا ہے اور وہ اتنی مشغول ہیں اپنے ان گناہوں کے کاموں میں کہ انہوں نے اس طرف کوئی نظر بھی نہ کی کہ ایک فقیر بے نوا مرد قلندر چلا آ رہا ہے لیکن یوں ہی ان کی نائکہ کی نگاہ اس فقیر پر پڑی تو وہ تو حیبت کے مارے پریشان ہو گئی کہ حضرت ہمارے گھر میں وہ تو ایسی پریشان ہوئی کہ ایسا جرت مند آدمی ہمارے گھر میں آ گیا ہے تو اب حیاء تو ہوتی ہے نا بزرگان دین کی تو اس نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے پاس کیسے آ گئے آپ حکم کرتے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زہمت آپ نے کیوں کی آپ نے پیغام بھیجوا دیا ہوتا ہم آ جاتے تو آپ نے فرمایا بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ سنایا سرود سنایا آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو تو وہ کہنے لگی کہ ہاں ہاں بلکل اب آپ تشریف لائے ہیں تو بیٹھیں اور بات کریں جو آپ ہم سے کہنا چاہتے ہیں یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازے میں اتارنے اور تبلے ڈھولکیاں بند کرنے اور وعد سننے کا حکم دے دیا اب وہ ساری طوائف میں بیٹھ گئیں اور حضرت اکیلے بیٹھیں اب دیکھیں جب اسلام کا کام ہونا دین کا کام ہو تو اس میں حکمت بہت ضروری ہوتی حضرت نے آغاز سورہ تین سے کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے پر وہ سب گرتوں سے گرتا ہو گیا اور آپ نے سورہ تین کی تلاوت بھی فرمائی پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی پیش کیا اور اس کے بعد آپ نے اگلی چیز ان کو جو بتائی وہ یہ تھی کہ انسان کی قدر و منزلت کیا ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے وَنَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے آدم کی اولاد انسان کو عزت دی انہیں خشکی اور تریم سواری دی وَرَزَقْنَاهُمْ طَيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور انسان کی عزت اس کے عباد المقرمون کے بارے میں آپ نے انہیں بتایا پھر اس گفتگو کا رخ شیطان کی طرف یوں مور دیا کہ شیطان بدبخت نے کہا تھا کہ اے اللہ اس بنا کر اس بنا پر کہ میں تیرے پاس سے نکالا جا رہا ہوں تیری رحمت سے دور ہو رہا ہوں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان اولاد آدم کو بھی تیری رحمت سے دور کر دوں گا میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا ہم تغصیر آؤں گا اور جب میں ان پر اس طرح حملے کروں گا تو تو ان میں سے اکثر کو نہ شکرہ پائے گا اور اس نے چیلنج کیا تھا یہ قرآن کی آیات ہے آپ نے ساری آیات سورة العراف کی آیات پڑھی سورة النساء کی آیت پڑھی کہ میں انہیں تیری راہ سے بہکاتا اور انہیں سبز باق دکھاتا رہوں گا انہیں حکم کرتا رہوں گا اور وہ جانوروں کے کان چیریں گے اور میں ان کو حکم کروں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی سورت کو بگاڑ دیں تو بہرحال آپ نے ان کو ایک کے بعد ایک قرآن کی آیت کیوں بتاتے رہے کہ ابلیس کا ایجنڈا کیا ہے پھر اس کے بعد آپ ان کو اگلے مرحلے پہ لے آئے وہاں آپ نے جوانی اور بڑھاپے کا تقابل کیا کہ انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے جوانی میں مست رہتا ہے لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جوانی نیند بھر سویا بڑھاپا دیکھ کر رویا اللہ اکبر اور پھر آپ نے سورة المنافقون کی آیا مبارکہ پڑھی ربی لولا خرتنی الى اجل قریب فأصدقواکم من الصالحین کہ اللہ ذرا مجھے تھوڑی سی اور محلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرنوں اور نیکوں کاروں میں سے ہو جاؤں اللہ اکبر پھر آپ نے کہا لیکن ہوتا کیا ہے اگر محلت زیادہ مل بھی جائے تو لوگ پھر بگڑ کی طرف بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ محلت ختم ہو جاتی ہے اور قبر میں اترنے کی لوگ تیاری نہیں کرتے یاد رکھنا وَجَأَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقُ اور موت کی بےہوشی یقیناً نہ کر رہی ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِید اور وہ شک دور ہو گیا جو تیرے دماغ میں گھوم رہا تھا پھر آپ سورة الانعام میں انہیں لے گئے وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَ تُبَاسِطُ اَيْدِهِمْ اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ کاش تم موت کے وقت ظالموں کی ٹیسیں اور ہائے وائے کرنا دیکھ جب فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان سے کہہ رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانوں کو اَلْيَوْمَ تُجْزَغْنَ عَذَابَ الْحُونَ آج تمہیں رسواکن عذاب سے سزا دی جائے گی کیونکہ؟ کیونکہ تم اللہ پر ناحق بات کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے اب ان فرشتوں کی حولناک دہشت کی وجہ سے مجرموں کی روحیں ان کے جسموں کے کونوں میں چھپنے لگتی ہیں اور وہ انہیں مار مار کر نکالتے ہیں اور اس طرح نکالتے ہیں جس طرح باریک دوپٹے کو کانٹے دار بیری کی شاخ سے کھینچا جاتا ہے اور اس کشم کشمے اس کی جان نرخرے میں اٹک جاتا ہے قرآن میں سورة القیابہ میں اللہ کہتا ہے اور وہ اس وقت اطبع کی عدویات اور حکیبوں کی سکیمیں سب کچھ فیل ہو جاتی ہیں اور آخری چارہ اکار کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلاؤ فَلَوْنَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْغُرُونَ اور اس وقت تمہاری تطبیریں کہاں چلی جاتی ہیں جب جان حلق میں اٹھک جاتی ہے اور تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو بلاخر سب عزیز و عقارب ان کی موجودگی میں اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا اسے بدبودار ٹاٹھ میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا اور جہاں سے گزرتی ہے سب آسمان والے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھتے ہیں جب بتایا جاتا ہے تو اسے برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے اللہ عزوجل سورة العراف میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ مَبْوَابُ السَّمَاءَ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سر تابع کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ جنت میں وہ داخل ہوں گے یہاں تک کہ اوٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائیں یہ ایمپوسیبل سی بات ہے اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں عزیز و اقارب اس جوان یا بڑے مرد عورت کے ساتھ کچھ نہیں کر پاتے سوائے اس کے کہ اس کو دفن کراتے ہیں اور جو کچھ اس نے کمایا پیچھے رہ جاتا اور اس کے بعد قبر میں اس کی روح بدن میں لوٹا دی جاتی منکر نکیر حیبت ناک صورت اور بجلی کی طلع کڑکتی آواز میں اس سے سوال کرتے مَرْ رَبُّكَا مَا دِينُكَا اور اس کے بعد ان سوالوں کے جواب نہیں ہوتے پھر وہ عذابِ قبر میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ حشر کا میدان بپا ہوتا حضرت اسرافیل سور پھوکتے ہیں تو زمین میں زلزلہ برپا ہوتا پہاڑ آپ اس میں ٹکرا دیے جاتے ہیں اور وہ روحی کے گالوں کی طرح اُڑتے ہیں اور لوگ جمع کیے تھے سوچو اس روز کی ہولناکیوں کے بارے میں سوچو اس روز کی دہشت کے بارے میں آہ اس روز کیا حال ہوگا جب ہر آدمی اپنوں سے دور بھاگے گا ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہوگا کہ ہمارا کیا ہوگا اور پھر آپ نے سورہ ابراہیم ان کے سامنے پڑھی وَجَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِمْ اُس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے موہوں کو آگ جھلسا رہی ہوگی یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے عمال کا بدلہ دے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے آہ اس روز ریاکار حافظوں عالموں مجاہدوں جابازوں سخیوں اور فیاضوں کو کس طرح جگڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا ظالم حاجیوں اور نمازیوں سے ان کی نیکیاں چھین کر مظلوموں کو دے دی جائیں گے آہ جس روز زانیوں اور بدکاروں کی اور ان کی کرتوتوں کی فائلیں کھول کر سامنے رکھ دی جائیں گے کہ کیا کیا ویڈیوز بناتے تھے کیا کیا موویاں بناتے تھے کیا کیا ویڈیوز موویاں دیکھتے تھے سٹار بننے کے لیے ٹک ٹاک پر بے ہیائی کا کام کرتے تھے یوٹیوب پر بے ہیائی کا کام کرتے تھے بے ہیائی کو پھیلاتے تھے فروغ دیتے تھے گناہوں کے اٹھے کھول دیئے تھے اور بھول گئے تھے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو کہ اقرأ کتابک اپنا کیا دھرا خود ہی پڑھ لے آج تو اپنے خود ہی اپنے لیے محاسب ہے کافی ہے تیرا اپنا محاسب ہا حضر روز بدکار اور زانیا عورتوں کا کیا بنے گا جب وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جھکڑی ہوئی اللہ کے حضور پیش کی جائیں گے اور ایک ایک زانیا کے پیچھے ستر ستر زانی مرد لانت کے طوق پہنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت کیا حال ہوگا جب جہانم سے گردن نکلے گی اور ان مجرموں کو دیکھ کر اپنے ساتھ پھونچ کر لے جائے گی وہ مجرموں کو میدان محشد سے یوں چگ لے گی جس طرح مرخ دانے چکتے ہیں اب جب توافوں نے یہ تمام باتیں سنی تو ان کے اوپر ایک رقت ایک لرزہ تاری ہوں گے کہ ہم کیا کرتی رہی ہے ساری زندگی ہم تو بھول بیٹھی تھی کہ مرنا بھی ہے اب انہوں نے رونا شروع کرتی ان کی ہچکیاں بند گئیں روتے روتے تو اب بزرگ نے جب دیکھا کہ یہاں دل نرم ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے واس کا رخ توبہ کی طرف مون کہا کہ وہ رب گناہوں کو وعاف کرنے والا گناہگار سیاہ کار بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس کے پاس آ کے تو دیکھو وہ تو کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی میری طرف سے لوگوں کو آپ یہ بتا دیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا کیونکہ اللہ تو وہ ہے کہ جو گناہوں کو بخشتا ہے وہ ساب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے کیونکہ انہو ہوالغفور الرحیم ارے وہی تو ہے گناہوں کا بخشنے والا اور رحم کرنے والا وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کی خطاوں کو درگزر کر دیتا ہے کیونکہ قرآن میں سورة الفرقان میں فرماتا ہے ہاں مگر جس نے توبہ کر لی ایمان لائے اور اچھے قرآن کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اللہ اکبر اے آدم کے بیٹے جس طرح حق تھا تو نے اس طرح نہ مجھے پکارا نہ مجھ سے رحمت کی امید ہی رکھی اگر تو ایسا کر لیتا تو تیری طرف سے تیرے اوپر جتنے گناہوں کا بوشت تھا وہ سب میں معاف کر دیتا خوابوں کیسے بھی ہوتے ولاؤ بالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو بھی چھونے لگیں لو بلغت دنوبکہ عنان السمائی تو مستغفرتنی اور اس کے بعد تو میرے پاس آئے غفرتو لکا ولا اوبالی میں تجھے معاف کر دیتا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور اے آدم کے بیٹے اللہ اکبر لو اتائتنی بقراب الارض خطایا اگر تو اتنے گناہ سمیٹ کے لاتا کہ زمین بھر دیتا اور اس حال میں میرے سامنے آتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا لا تشرک بی شئیئن لَأَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفَدَا تو تو جتنے گناہ لاتا سارے کے سارے میں بخش دیتا سارے کے سارے بخش دیتا اس طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے تَعِبُ بِنَا دَمْبِكَ مَلَّا دَمْبَ لَهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے پاک صاف ہو جاتا ہے کوئی ہاں کبھی گناہ ہی نہیں کیا الگرز ان بزرگ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے اتنے فضائل بیان کیے کہ اب سسکیاں بند ہو گئیں جہاں ڈر تھا خوف تھا وہاں محبت کا غلبہ ہو گیا رجعت کا غلبہ ہو گیا کہ اب ہم نے اس کے حضور جانا ہے جو معاف کرنے والا ہے اب حضرت نے کہا کہ اٹھو وضو کرو اور دو دو رکعات نوافل ادا کرو اور اللہ سے معافی ماما یا وہ کھڑی ہو گئیں وضو کرنے نمازیں پڑھنے اور حضرت نے اپنے ہاتھ بلند کی اللہ سے دعا کی کہ یا مقلب القلوب یا مصرف الاحوال میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا یہ سجدوں میں پڑی ہیں اگر تو ان کی دلوں کو پاک کر دے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں عابر و مند بنا دے تو تیرے آگے تو کچھ مشکل نہیں ہے وردہ تجھ پر کسی کا زور نہیں ہے میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا کر دے میرے رب انہیں نیک بندیوں میں شامل خدر حضرت کی دعا ختم ہوئی ادھر وہ عورتیں نماز سے فارغ ہوئیں اور اس بات پہ رائز جرازی ہو گئیں کہ اب ہم جائز نکاح کریں چنانچہ ان میں سے وہ عورتیں جو نکاح کر سکتی تھیں انہوں نے نکاح کر لیے اور جو عمر میں زیادہ ہو گئیں تھیں انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری شروع کریں کہتے ہیں کہ ان میں سب سے خوبصورت ایک عورت تھی اس کا نام تھا موتی موتی نامی خاتون تھی اس نے شریفہ اپنی ساری عورتیں اب شرافت کا لبادہ اوڑ لیا انہوں نے سادہ لباس میں آ گئیں شریفانہ حالت میں آ گئیں تو اس کے پچھلے سابقہ جاننے والوں نے اسے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا کہ سنا تو صحیح وہ زندگی بہتر تھی جس میں تُو ریشم و حریر کے کپڑے پہنتی تھی اور تجھ پر سین و زر نچاور ہوتے تھے یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی لطف اتنا نہ آیا جتنا ان مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں میں ابرنے والے چھالوں میں کانٹے چپو کر نکلنے والے پانی سے آتا ہے یہ حلاوت ایمان ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کو حقیر نہ سمجھنا دیکھنا دیکھو اللہ میں اقبال نے شاید میرے خیال سے کسی ہمارے اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں شاید حالی کا شیر ہوگا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں دیکھو ہمارے ہاتھ میں فیصلے نہیں ہیں فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے اللہ ہدایت دے اور کسی کو حقیر نہ جاننا آپ اور میں نہیں جانتے کہ کون کیسا ہے ہاں بظاہر جو گناہ ہمارے سامنے ہیں ان گناہ کرنے والوں کو تلقین کر سکتے ہیں انہیں بتا سکتے ہیں جیسا کہ ان بذرگ نے بتایا کہ یہ گناہوں کا راستہ ہے چھوڑ دو اس کو لیکن ہم نے کسی کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے کہ یہ تو جہنمی ہے استغفراللہ رعظیم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہیں یہ جہنم کی طرف لے جانے والے کام آگے اللہ بہتر جاتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے امید کرتا ہوں کہ اس درست سے وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں کہیں ایسی مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں گناہ ہی گناہ ہیں پلٹ آئیں پلٹ آئیں اس رب کی طرف جو ان کا پالنہار ہے جو ان کا الہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من علیہ وسلم موسیقا 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 موسیقی